السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں عرفان جلانی اور ہم ان سے پوچھیں گے کچھ سوالات جو شاید یہ دینے میں انکنفٹیبل ہوں لیکن ہم سارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو آج ایک ہماری امبیسٹی کا ویب سائٹ ہے ایک ہو گیا تھا آپ اس کے بارے میں کیا سیں گے یہ واقعی امبیسٹی کی ویب سائٹ ہے کوئی تھی یا کوئی اندر سے ہی کس نے یہ شرارت کی تھی؟ دیکھیں میری ذاتی رائے آپ اگر لیں گے اسلام علیکم سوری بہلے تو آپ کا شکریہ اور میں اپنی ذاتی رائے اس ایمبیسٹی والے ایشیو پہ اگر دینا چاہوں گا میری ذاتی رائے میں دیکھیں وہ جو وہ وہ ایک سوچ ہے اس وقت جس کا میں تو بہرہ ذاتی طور پر تمام حکومتی دوستوں کو جو موجود ہیں اس وقت ان کو بتاتا رہا ہوں کہ بیوروکریسی کس طرح سے جو ہے وہ وزیراعظم اور عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کر رہی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے ہم تو ہر وقت ہمیشہ چیتے ہیں بولتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں اس وقت بھی بیوروکریسی میں یہ نہیں ہے کہ سارے خراب ہیں لیکن اس وقت بھی بیوروکریسی میں ایسے افسران موجود ہیں جو نواز شریف کے لگائے ہوئے ہیں ان کی نمک حلالی کر رہے ہیں آج بھی کئی اداروں میں تو میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رہے یہ ہے کہ یہ شاخصانہ اسی سے جھوڑتا ہے جاتر یہ جو آج ٹوئٹ کیا ہے پاکستان ایمبیسی آف سربیا تو اور میں یہ کہتا ہوں بھولتا تو موقع پاگیا کہ جی حیک ہو گئی تھی یار ویریفائیڈ ایک آنٹ حیک ہو سکتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم خیر میں اتنا ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چلے اگر اس کو تھوڑی تیر کے لیے مان بھی لیتے وہ حیک ہو گئی اور ہو گیا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ حقیقت ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً بیوروکریسی جو کام کر رہی ہے وہ یہی کام کر رہی ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ اداروں میں کام نہیں کرنے دیا جارا تحریک انصاف کی حکومت کو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے لگائے ہوئے جو بیوروکریٹس ہیں افسران ہیں وہ آج تک اپنا نمک حلال کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے اور آپ دیکھیں گے آگے بھی جب انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں بہت سارے اداروں میں بہت ساری آپ آگے بھی دیکھیں اس طرح کے معاملات بہت سے نکلیں گے جہاں باقی سازش چاہتے ہیں یہاں آپ کو پاکستان جی آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور بہت کہ آپ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا جو نواز شریف صاحب جو کہ آپ پاکستان کے پرائیم سر بھی نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان میں وجود ہیں وہ اتنے پاور فل ہیں کہ وہ ابھی میاں صاحب کبھی کبھی زندگی میں پاور فل نہیں تھے میاں صاحب کی جو طریقہ واردات ہے نا وہ بڑا پاور فل ہوتا ہے ایک زمین فروش انسان کے لیے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جس طرح مریم نواز کی جو ہے وہ آڈیوز نکلی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کیا میر شکیل جو ہے مریم نواز سے ڈرتا ہے کہ وہ کوئی ریمبو ہے مریم نواز نہیں جی یہ والی پاور یہ جو پیسے ہی پاور ہوتی ہے یہ پہت پڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں پرائم میسٹر عمران صاحب کوئی ایکشن لے گئے یا صرف یہ ہی کہہ کہ آپ لوگ move on کر دیں گے کہ یہ شاید ہو ہو گیا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کی کیونکہ مجھے بحثیت پاکستانی مجھے تو شک کہ میں کیونکہ میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے بیروکریسی میں اکثر لوگوں کے کاموں کے سلسلے میں اکثر بیروکریٹ سے میرا واسطہ رہتا ہے عوامی خدمت کے سلسلے میں تو مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ آج بھی انہی کی نمک حلالی کر رہے ہیں کہ کوئی پیپلز پارٹی کی نمک حلالی کر رہا ہے کوئی نون لیگ کی نمک حلالی کر رہا ہے کیونکہ ہمارے سیدھے کام بھی اگر کوئی اٹکا دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے اس کے اس کی خواہش نہیں ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ پرسپشن عوام میں جائے جی یہ تحریک انصاف کی حکومت بہت پریشان کر رہی ہے لوگوں کو یا عمران حان صاحب بہت پریشان کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں سب کی بات نہیں کر رہا بہت اچھے اچھے بیروکریٹس بھی ہیں معاشرے میں اس وقت الحمدللہ اداروں میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ارگز نہیں کہ ساری برے لیکن میں صرف ان کی بات کروں جو برے ہیں جو نمک حلالی کرتے ہیں نواز شریف کی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی ہیک کی گئی ہو لیکن اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میں یہ کیا رہا ہوں کہ مجھے میرا دل کہتا ہے ذاتی طور پر کہ اس میں کوئی گھڑ بڑ ہے یہ آپ کی رائی ہے کہ یہ ہیٹ نہیں ہوا یہ کہیں نہیں کسی لئے اندر سے شرابت کی ہے سالہ ہم اس کو ایک شراب کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوشتیوں اور ساروک ساتار صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے جو پریزیڈن ہے ان کے باشریز صاحب سے ملے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے ان کی باری لائنگز سے کہ شاید وہ ٹلٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا فیوچر میں وہ اپنی پوشٹرنگ کر رہے ہیں پولیٹی کے لیے کہ شاید آنے والے الیکشنز میں ان کے ساتھ الائنس کر کے یا ان کی پارٹی کو جوائن کرنے گے اور ان کے یا پھر ان کی مدر کے ساتھ الیکشن لڑیں گے یہ کونسا کھالا قانون ہے جو کیس پارٹی لے کے آئی ہے جس کے خلاف آپ لوگ کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ تو کرنے جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے آپ کی گورنمنٹ کچھ کرنے جا رہی ہے یا نہیں اچھا فاروق بھائی پہ میں چھوٹا سا ایک کومنٹ کروں گا کہ وہ ایک شیر ہے کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانے بے منزل مگر لوگ ملتے گئے کارما بنتا گیا اچھا فاروق بھائی کے ساتھ یہ ہے کہ میں تنہا ہی چلا تھا جانے بے منزل مگر کوئی نہیں ملا میں اکیلہ ہی چلا گیا تو فاروق بھائی کے ساتھ تو اس وقت یہ سیچویشن ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کو سپورٹ نہیں ہے ان کو وہ صرف اکیلے ہی وہ تو خود پارٹی سے نکلے ہوئے پہلے تو ان کو رکن بننا چاہیے مکم کا تو مکم جو مکم ہے اصل میں جس کے سربرا خالد مقبول سے دیکھی ہے تو وہ تو ان کو accept ہی نہیں کرتے فاروق ستھار صاحب کو openly accept نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں یہ آپ رکن ہی نہیں ہیں آپ کی رکنیت ان کی رکنیت ہی ختم کر دی گئی ہے ایم کی ایم سے بخول ان کے جو ایم کی ایم الیکشن کمیشن میں موجود ہے اس ایم کی ایم نے فاروق ستھار صاحب کی رکنیت ختم کر دی ہے تو یہ تو آفیشل بات ہے اور یہ وہ خود کہتے ہیں علال اعلان کہتے ہیں تو وہ تو ابھی میرے حساب سے اندب ایم کی ایم والوں کے حساب سے فاروق ستھار صاحب تو ایم کی ایم کے رکن ہی نہیں ہے اوکے تو پھر انہوں نے انہوں نے صحیح سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایسا پاکستان کی تمام پولیٹکل پارٹیز ان کی ہی پارٹی ہے مطلب وہ کسی بھی پارٹی کو کہیں بھی کسی وقت بھی جوائن کر سکتے ہیں میں نے آپ کو شیئر سنایا لہا کہ میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر کوئی ملا نہیں میں اکیلہ ہی چلا گیا آجے وہ کالا قانون کون سا ہے جو پیپلز پارٹی لے کے آئی ہے جس کے خلاف پورا ایک کہا جا رہا ہے کیا ہے وہ کالا قانون تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں گا جی جی میں آپ کو تفصیل سے تھوڑا سا اس کا بتاتا ہوں دیکھیں پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی سے ابھی ایک بل منظور کرا لیا ہے اور آپ کے چینل سبچت سے میں گورنر صاحب تک اگر میری بات پہنچے تو میں ان سے گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس یہ بل آئے تو خدا رہا اس کو سائن نہیں کیجئے گا یہ کراچی کے شہریوں کے حقوق کو سمندر میں گرد کرنے کے مترادب ہے یہ بل جو بھی پیپلز پارٹی نے پیش کیا ہے اس بل کے مطابق میر کے پاس کراچی کے میر جو بھی بنے گا اول تو اس پہ بھی ہمیں اختلاف ہیں لیکن اس بل کے مطابق کراچی کا میر جو بھی بنے گا اس کے پاس کسی سڑک پر جھاڑو لگانے والا جو خاکروب ہے اس کو آرڈر تک دینے کے اختیار نہیں ہوں گے اس طرح سے یہ بل انہوں نے ایسا پیش کیا ہے کہ تمام اختیارات سندھ حکومت نے اپنے پاس لے لی ہے بلدیاتی نظام کے تمام اختیارات پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت کے تابع کر دیں بلدیاتی نظام کے جو آگے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہا ہے اس میں کسی چیئرمن کسی وائس چیئرمن کسی کاؤنسلر جو مطلب یہ وہ لوگ یہ وہ پوسٹیں ہیں چیئرمن وائس چیئرمن کاؤنسلر کی جو عام آدمی اپنے گھر سے نکل کر بھئی اپنے محولے کے چیئرمن کو اپنے محولے کے کاؤنسلر کو اپروچ کرتا ہے اور چھوٹے موٹے کام کراتا ہے اب اس کے لیے بھی کراچی کے اور بلکہ حضور پورے سندھ کے شہریوں کو خاص طور پر میر کے پاس جانا پڑے گا خاص طور پر سندھ حکومت کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ وہ سارے کام انہوں نے سارے اختیارات اس بل کے ذریعے سندھ حکومت نے اپنی مٹھی میں کر لی ہے تو انہوں نے ایک بلدیاتی نظام کو بلکل بے اختیار کر دیا ہے پاکستان میں جو بلدیاتی نظام کے لیے تمام جماعتیں ہمیشہ شور مچاتی تھی کہ بلدیاتی نظام ایک طاقت پر نظام ہے جو عام آدمی تک جس کی رسائی ہوتی ہے وہ انہوں نے بلکل بیکار کر دیا ہے کراچی کے سمندر میں انہوں نے کم از کم سندھ کے جو زندہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو انہوں نے کراچی کے سمندر میں غرط کر دیا ہے پیپلز پارٹی میں کالا کانون اوکے تو پھر آپ جو پی ایم ایل این والے اور جو باقی پارٹیز ہیں اگر وہ پیپلز پارٹی کے اس کانون کے خلاف جاتی ہیں تو آپ لوگ سب ایک ہی پیج کے اوپر پر نظر آئیں گے بلکل بلکل آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو کم از کم سیاسی جماعت کراچی سے جن کا تعلق ہے جتنی بھی الیکٹر سیاسی جماعتیں وہ انشاءاللہ تعالی اس بل کے لیے ایک ہوں گی کم از کم اس مقصد پہ ہم ایک ہوں گے کیونکہ عوام کا مسئلہ ہے اور دری کے انصاف اس میں برپور شرکت کرے گی اور انشاءاللہ تعالی اس پہ پر زور احتجاج کیا جائے گا ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس دل کو ریوٹ کیا جائے ایک اور آج ایک انصیڈنٹ ہوا ہے سٹالکورٹ کے اندر استانیا ہوا ہے جس میں ویجول جو کچھ ایسے سانسیو ہیں دیکھے گئے ہیں کہ وہاں ایک فیکٹری کا جو تری لنکان مینجر تھا اس کو توہین رسالت کے الزام میں مار کر جلا دیا گیا اور وہاں پر تیل تی کے لوگوں کے نارے سننے کو ملے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جس کو ریاست اپنا کہتی ہے اور کہتے تھے کہ ان کو ایک اور سانس دیا جائے ان کو سیاست کے اندر ان کیا جائے تو یہ ہی قسم کے لوگ اگر آپ لوگوں نے ان کو اچھی طرح سے انرڈی بکھتی جانا ہے تو پھر یہ تو ایک دن سب کو لے دوبیں گے برکل میں اس وقت کمینٹ کر سکتا ہوں کیا ہی افسوسناک بکیا ہے اور بیرال ابھی انڈر انویسٹیکیشن ہے تو میں اس پر کیا کمینٹ کروں یا کسی کا میں کیا نام لوں جو بھی ہے وہاں واقعہ سیاست میں بیرال انتہائی افسوسناک واقعہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی ایک انسان کی جان بچانا ایسے جیسے پوری انسانیت کو بچانا کسی ایک انسان کو مارنا ایسے جیسے پوری انسانیت کو مار دینا تو میں اس پر فیلال کوئی کمینٹ نہیں کر سکتا کیونکہ واقعہ انڈر انویسٹیکیشن ہے تو بیائی سے تھے حکمران جماعت کے ریپیزنٹیٹیو کے مناسب نہیں ہے کہ میں ابھی یہ قبلت وقت ہوگا کہ میں ابھی اس پر کوئی بات کروں لیکن انتہائی افسوسناک واقعہ دل سے تکلیف ہے اور بس میں فیلال تو یہی کہہ سکتا ہوں جانے سے پہلے اس آخری سوال کیا واقعی دسمبر کے اندر آپ کی حکومت کو خطرہ ہے جاکہ خواجہ آسی صاحب نے بھی بولا کہ دسمبر کے اندر ہم ایک آخری وار کرنیں گے تو اس حکومت سے جان چھڑائی جا سکتی ہے تو ہم چھڑا لیں گے تو آپ لوگ mentally prepared ہیں کہ دسمبر میں opposition پوری مل کے آپ کو پر کوئی وار کر سکتی ہے ہماری حکومت آئی تھی 2018 میں دسمبر 2018 میں بھی آیا تھا دسمبر 2019 میں بھی آیا ہے دسمبر 2020 میں بھی آیا ہے دسمبر 2021 میں بھی آیا ہے اور دسمبر 2030 تک بھی آئے گا اور اگلے بھی 2018 تک دسمبر آئے گا آپ لوگ confident ہے کہ آپ کی حکومت کو کوئی کچھ نہیں بگا سکتا خواجہ عاصم جو بھی مرض ہی کیا ترہے چلیں سانکیز سو مچ ایسان صاحب آپ کا ہمیں چائن دینے کا سانکیز سو مچ میں آپ کو بیس اپ لانکی بولوں گی کہ اللہ کہے آپ کی حکومت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے وہ پار کشکولے نہیں کھا رہی ہے حکومت کی کشتی دیکھئے عوام کا اعتماد ہے وزیراعظم عمران خان صاحب پہ ٹھیک ہے مشکل وقت ہے اور لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ ہاں جی مشکل دور ہے اور اس دور سے نکالنے والا ایک ہی وسیعہ اس وقت پاکستان میں وہ عمران خان ہے یہ عوام کو اب سمجھ آ رہا ہے ہم بھی مان رہے ہیں بلکل مشکل دور ہے لوگ پریشانی میں لوگ پریشانی کا شکار ہے بہگائی میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے چیزیں جو ہونی چاہیئے تھی جیسے وہ نہیں ہو پائیں بلکل حکومت سے غلطیاں بھی تھوڑی بہت کئی نہ کئی ہوئی ہیں اور اس کا ادراک بھی ہے ہمیں اور اس کی تصیبی ہوتی ہے اور کوشش بھی کی جاری آگے تو یہ بلکل غلط پرسپشن ہے میں آپ کا کنکلوجن جو ہے نا میں کم از کم اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے عوام الحمدللہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے کھڑی رہے گی کیونکہ کم از کم جو مرضی ہو جائے آپ اتنا یقین رکھئے کہ آپ کے وزیر آزم کی نہ ایم ان فیل اپارٹمنٹ میں کوئی جائے دادیں پھن رہی ہے نہ وزیر آزم کی اathyr کمپنیاں بند رہی ہے ملک سے باہر نہ آپ کے وزیر آزم کا کوئی سرے محل بن رہا ہے ملک سے باہر نہ آپ کے وزیر آزم کی اکاؤنٹ میں کوئی tti آنی ہے نہ آپ کے وزیر آزم کی کوئی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے نہ آپ کی وزیر آزم کے پاس کوئی آیان علی ہے تو آپ یہ چیز پر بھروزہ رکھئے کم اصلاح کو بھی نہیں ہو رہی ہے ایفان صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ کی گورنمنٹ کو کچھ ایسے کہتے ہیں نا اقدامات اٹھانے پڑیں گے کہ گورنمنٹ جیسے تاثر پاکستان کی عوام کو بھی لگے کہ ہاں آپ ان کے لئے کچھ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عمران صاحب کچھ غلط کر رہے ہیں جیسے نہیں بھی ان کے لئے فرس ٹائم ہے ایور کے وہ گورنمنٹ کا حصہ بنیا اور بہت ساری میں وہ کہنا سواری تھی ایکشلی میں جیسے کاف لیگ کے ساتھ وہ کبھی آپ کو جہاں لگتا ہے ایجاتو وہ ڈانڈی اے کہی سے ہلتے ہیں اشارے ہوتے ہیں ان کو وہ آپ کی کچھ کو ہلاتے رہتے ہیں تو میں اس لئے کہنا سواری تھی کہ آپ لوگوں کو بھی اپنا گرام